کرمینل لاؤز میں لاغو ہو گیا ہے ہنگو میں کیا کہیں گے سر بہت خوشی کی بات ہے کہ آج نئے کرمینل لاؤز ہمارے دیش میں لاغو ہوئے ہیں قریب قریب سو سال کے بعد اور آزادی کے پچکتر ورشوں کے بعد انگریزوں نے بنائے ہوئے قانونوں کو ہم نے نکار دیا ہے اور ہمارے دیش کے قانون تیار کیے ہیں میں اس کے لیے دیش کے پردار منتری آدھرڑیا نریندر مودی جی اور دیش کے گروہ منتری سنمانیا امیت شاہ جی ان دونوں کو بہت 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 دیتا ہوں ان کا آبھار بھی بیک کرتا ہوں وشیش روپ سے یہ اس لیے بھی مہتوپورن ہے کہ انگریزوں نے جب قانون تیار کیا تو ان کے سامنے لکش یہ تھا کہ ہندوستانیوں پہ بھارتیوں پہ ہم راج کیسے کرے ان کو ہم سبجیک کے روپ میں کیسے استعمال کرے ان کا دمن ہم کیسے کرے وہ آزادی کی لڑائی لڑنا پائے اس لیے ہم کیا کرے آزادی کے ویچار کو ہم کیسے دبائے اس پرکار کے ویچاروں سے پریریت ہو کر وہ قانون بنائے گئے تھے اب دیش میں لوگ تنتر ہے لوگ تنتر میں پولیس یہ قانون ویوستہ کے مادھیم سے دیش کے ناغریکوں کی سیوہ کرنے کی ایک مشینری کی روپ میں کام کرتی ہے اس مشینری کو اسی پرکار کے قانون ہونے چاہیے یہ اس کا مقصد ہے ساتھ ساتھ ہمارے کرمینل لاؤز میں اور ہمارے پروسیس میں جس پرکار سے اپرادی چھوڑ جاتے تھے جس پرکار سے نیائے ملنے میں دیری ہوتی تھی یہ ساری چیزوں کے اوپر ان قانونوں نے ایک بہت اچھے طریقے سے ایک کنٹرول لائیا ہوا ہے تو میں ایسا مانتا ہوں کہ دیش میں آج ایک نئی شروعات ہوئی ہے میں کیندر سرکار کو بڑھائی دیتا ہوں